ہالو این ویلکم ٹو دی منجمنٹ کلاسز آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ہیر اور ڈومر ایکانومک گروت موڈل کو ڈسکس کریں گے دیکھیں یہ موڈل کہاں سے آیا کہاں اس کا انیشیلائزیشن ہوا اس کے اگر ہسٹری میں ہم بیک جائے تو دیکھیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ایک گریٹ ڈپریشن تھا نائٹین تھرٹیز کے اندر کافی گریٹ ڈپریشن رہائی ہے اور اس کے بعد وہ آگے جلتا گیا اور سیکنڈ ورڈ وار کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ ہماری ایکانومک کنڈیشن جو تھی پوری دنیا کی وہ بلکل ایک کہہ لیجے ایک ڈساسٹرس ڈسٹربینسز تھے ایکانومک کنڈیشن میں ٹھیک ہے اس وقت ایک موقع تھا سارے ایکانومکس کو ایک سارے ایکانومسٹ کو اسٹیڈی کرنے کا کہ کس طریقے سے ہم اس کو گروت کو اسٹیگننسی پر لاسکیں یا اس کو اوپر اٹھا سکیں کس طرح ایکانومی گروت کی طرف بڑے کس طریقے سے ڈپریشن ختم ہو جب یہ ساری اسٹیڈیز چل رہی تھیں انہی میں ہیرڈ ڈومر موڈل آئے جنہوں نے یہی اسٹیڈی کیا ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ کس طریقے سے ہم ایکانومک کو گرو کریں ایکانومی کو گرو کریں یا اٹھ لیسٹ اس کو اسٹیگننسی پر لے آئیں اوور ٹائم اچھا یہ دونوں موڈل اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ جنرلی ہیرڈ ڈومر ہیرڈ ڈومر موڈل پہنچے ہوئے آ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ایسا ہے کہ ہیرڈ ڈومر موڈل ایک ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے ہیرڈ ڈومر دو الگ الگ موڈل ہیں اور ان دونوں کے ڈبلپمنٹ میں ٹائم ڈیفرنس بھی اچھا خاصا ہے یہ جو ہیرڈ کا موڈل ہے یہ 1939 میں ڈبلپ کیا تھا ہیرڈ نے جن کا پورا نام تھا سر ہینری روائ فوپس ہیرڈ انہوں نے 39 میں اس موڈل کو ڈبلپ کیا تھا اس کے بعد دوسرا موڈل جو کہ ایف سی ڈیوٹ ڈومر نے 1947 کے اندر ڈبلپ کیا یہ دونوں کے اندر اٹ لیسٹ ایک ڈیکٹ کا ڈیفرنس ہے نو سال کے آس پاس آٹھ نو سال کے آس پاس کا ڈیفرنس ہے لیکن اس میں دونوں کی جو اسٹیڈیز تھیں ان کے جو ریزلس اور ازمشن تھے وہ آلماس بلکل سیم تھے انہوں نے الگ الگ اسٹیڈی کیا ان کی جو جو دونوں موڈل ہے وہ ان پرٹیکولر ڈیفرنٹ ہے بٹ فیکچولی دیار سیمیلر ٹھیک ہے دونوں موڈل میں ایک کامن بات یہ تھی کہ دونوں ہی موڈل کینشن سیونگ انویسمنٹ انیلیسس پر بیس کرتے ہیں جو دونوں کی ایک فیچرز ہیں یا دونوں کو کہہ لیجئے کہ دونوں نے ایک جو کام کیا جو بیس بنایا اس کو کینز کے سیونگ انویسمنٹ موڈل کو یا سیونگ انویسمنٹ انیلیسس کو ہی بیس بنایا اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کچھ ایکانومس نے یہ بھی کہا کہ جو کینز کی شورٹ رنڈ انیلیسس تھی اسی کا لانگ رن انیلیسس یہ ہیرارڈ ڈومر موڈل ہے ٹھیک ہے اچھا یہ موڈل پرٹیکولرلی کنسنٹریٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیپیٹل جو ہے وہ موسٹ کروشیل فیکٹر ہے ایکانومک گروت کے لیے اس موڈل کے ایکانومک گروت کے لیے کیپیٹل جو ہے وہ کرٹیکل کروشیل فیکٹر ہے ایکانومک گروت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سٹیڈی گروت چاہیے تو کیپیٹل کی ڈیمانڈ اور سپلائی ایکویٹس ہونی چاہیے جو ہم لوگ ڈیمانڈ سپلائی موڈل کو پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں وہ کہنے کہ یہاں پر جو ہمارا کیپیٹل ہے اس کیپیٹل کی ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے یعنی ایکویلیبیریم ہونا چاہیے کیپیٹل کے اندر ٹھیک ہے اور دونوں ہی موڈل نے کافی اسٹریس دیا ہے اسٹیڈی اسٹیڈی گروت کو آہ اچیو کرنے میں اور مینٹین کرنے میں بیسیکل یہ ان کا مقصد تھا دونوں کا کہ ہم ایکس موڈل کو ڈیولپ کریں جس سے کہ ہم ایکانومی کو ایک گروئنگ کی طرف لے کر آئے ایک گروت کو اچیو کریں ہم اس میں اور اٹ لیسٹ اسٹیڈی گروت کو لائیں اسٹیگنیسی لائیں بہت زیادہ فلکچویشن نہ ہو اور جیسے میں نے بتایا کہ دونوں نے کیپیٹل کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے تو کیپیٹل ایکیومیلیشن ایک آہ یہ سوچ لیجئے کہ گروت کے لیے بہت ضروری بتایا انہوں نے اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جو کیپیٹل ایکیومیلیشن ہے وہ ڈیول رول پلے کرتا ہے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی انویسمنٹ کریں گے کوئی بھی کیپیٹل آپ لگائیں گے جب تو وہ بہت تیزی سے انکم بڑھاتا ہے ملٹی پلائر ایفیکٹ کی وجہ سے ملٹی پلائر ایفیکٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ اس میں دیکھ لی جگہ پیچھے ویڈیو میں ملٹی پلائر کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ملٹی پلائر ایفیکٹ کی وجہ سے انکم بہت تیز بڑھے گی on the one hand and on the other hand جب آپ کوئی انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس سے پروڈکٹی ویٹی زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک بار جب آپ انویسمنٹ کریں گے تو اس سے کیپیٹل فارمیشن زیادہ ہوتا ہے کیپیٹل سٹاک ہمارے پاس بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہ آپ دیکھنے کی اس موڈل کے اندر کہ جو کلاسیکل ایکانومیس تھے ان کلاسیکل ایکانومیس نے پرٹیکلرلی انویسمنٹ کے اوپر تو سب نے بات کری ہے کہ انویسمنٹ سے ایک کام ہوگا انویسمنٹ سے کیا ریزلٹ نے کرنا ہے تو کلاسیکل ایکانومیس کہتے ہیں کہ پروڈکٹی ویٹی آسپیکس زیادہ امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے پروڈکٹی ویٹی آسپیکس کو اسٹیڈی کیا اور انکم آسپیکس کو انہوں نے فور گرانٹیٹ لے لیا کہ نہیں وہ تو اپنے آپ چینج ہو جائے گی کینز نے کیا کیا کہ اس کا اپوزٹ کیا کینز نے انکم آسپیکس پر زیادہ امفیزز دیا اور جو پروڈکٹی ویٹی آسپیکس تھا اس کو فور گرانٹیٹ لے لیا لیکن یہ ہیرورڈ ڈومر جو موڈل آیا ان دونوں نے دونوں کو یوز کیا اور دونوں کی کیر کی با خائدہ کہ یہ ہمیں پروڈکٹی ویٹی آسپیکس بھی دیکھنا ہے اور انکم آسپیکس بھی دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے ہم انویسمنٹ کو یوز کریں گے اور یہ موڈل انہوں نے اس طریقے سے بنایا ٹھیک ہے اچھا یہ موڈل شروع کرنے سے پہلے اس کے ازمشنز لے لیتے ہیں تو اس موڈل کو سمجھنا آسان ہوگا تو ازمشنز میرے خال سے میں سوچ رہا ہوں کہ تم میں پہلے لکھ لیتا ہوں پھر شروع کرتے ہیں تو آئیے جرنل ازمشنز کی بات کرتے ہیں دیکھیں پہلا ازمشن ہے فل ایمپلائیمنٹ لیول آف انکم یعنی جو ہماری ایکانومی ہے وہ پہلے سے ہی فل ایمپلائیمنٹ لیول آف انکم پر چل رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے نو گورمنٹ انٹر فیرنس جو ہماری مارکٹ کی فنکشننگ ہے جو ایکانومک کی فنکشننگ ہے اس فنکشننگ کو اسی کے اوپر چھوڑ دیا گیا یعنی جو مارکٹ فورسز ہیں وہ اپنے آپ ڈیٹرمن کریں گی کیا سپلائی کیا ڈیمانڈ کیا پروڈکشن ٹھیک ہے گورمنٹ کا اس میں کوئی انٹر فیرنس نہیں ہوگا تیسرا ہے کلوزڈ ایکانومی مطلب ہماری جو ایکانومی ہے وہ ایکسپورٹ یا ایمپورٹ نہیں کرتی نہ ہماری کنٹری کسی دوسری کنٹری سے کچھ ایمپورٹ کر رہی ہے نہ کسی دوسری کنٹری کو کچھ بیچ رہی ہے مطلب ایکسپورٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے کلوزڈ ایکانومی جو ہماری پاس اندر پروڈیوز کیا جا رہا ہے جو ہمانا اپنا پروڈکشن سیکٹر ہے وہ ہی کام کر رہا ہے وہ ہی انکم جنریٹ کر رہا ہے نو ٹائم لیکس ان دی ایڈجسمنٹ آف ویریبلز ویریبلز بہت سارے ہیں جیسے آپ کا سیونگ ہے انویسمنٹ ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی ہماری ویریبلز ہم ڈسکس کریں گے ان کے اندر ان کے اندر دیکھئے ٹائم لیکس کا بیسیگل مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی کچھ انویسمنٹ کیا تو اس کو پروڈکشن میں یا جو اس کا ریزلٹ آئے گا اس میں کچھ وقت لگتا ہے نا یہاں یہ ہم ازیوم کر کے چلتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے سیونگ کی امیڈیٹلی وہ انویسمنٹ ہو گیا امیڈیٹلی ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو اور مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو ایکوال ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو ایکوال ٹو مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو یہ دونوں برابر ہیں اور اگلی بات کہ ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو یا marginal propensity to save یا capital output ratio میں نے یہ short میں لگ دیا ہے وہ given ہے اور constant ہے ہم assume کر کے چل رہے ہیں کہ average propensity to save marginal propensity to save اور capital output ratio ہمیں پہلے سے دیے گئے ہیں جو constant ہے اسی condition پر یہ model کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو model کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا تو پہلے ہم harrod کے model کو discuss کرتے ہیں تو harrod کا جو growth model ہے اس نے تین issue کو raise کیا harrod کا جو model ہے پہلے ہم harrod کی بات کر رہے ہیں harrod کا جو model ہے اس نے تین issue raise کیے پہلا ہ famille ہوتاں چواتا ہوں کیائے tratے کیا تو kü porter substitute پہ تھیزیٓ تو ساورーン Collection есть پہلے ہی چکسی پیٹل کے пойдیے پھنچا ہے تو آسان ہو جائے پہو ہورے ساور کے پہلے ہوا کہ یہ ہے کہ کیاacı bہنان چیز ہے جائے گروہر کےigi Williams ہیں پہلے کی بھی جائے گروہر کے پہلے کیcard سیونگ انویسمنٹ اور کپیٹل آوٹ پوٹ ریشو پہلا تو یہ کہ جب ہمارے پاس سیونگ انویسمنٹ اور کپیٹل آوٹ پوٹ ریشو فکس دیا گیا ہے تو کس طریقے سے ہم اپنی اسٹیڈی گروہ کو دولپ کرا سکتے ہیں کس طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں ہم اسٹیڈی گروہ کو دوسرا ایشو ہرڈ نے ریس کیا کہ ہاو کین دا اسٹیڈی گروہ ریٹ بھی مینٹین ہاو کین دی اسٹیڈی گروہ ریٹ بی مینٹین کس طریقے سے ایک تو پہلا تو ہوں گے کس طرح آچیف کر رہے ہیں جب وہ ہمیں کپیٹل آوٹ پوٹ ریشو اور سیونگ انویسمنٹ ریشو فکس دیوں سیونگ انویسمنٹ ریشو ہمیں سیونگ انویسمنٹ سوری سیونگ انویسمنٹ نہیں سیونگ انکم ہے سیونگ انکم جب ہمیں سیونگ انکم اور سیونگ انویسمنٹ ریشو فکس دی گئے ہیں تو کس طریقے سے ہم گروہ سٹیڈی گروہ کو اچیف کریں گے دوسری بات یہ کہیں کہ کس طریقے سے اس گروہ کو مینٹین کریں گے ٹھیک ہے دوسرا ایشو تیسرا ایشو ان کا کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس نیچرل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ہر کنٹری کے اندر تو وہ جو نیچرل فیکٹر ہے وہ کس طریقے سے گروت ریٹ پر سیلنگ لگائیں گے کہاں تک لے جا سکتے ہیں تو تیسرا ہے Chou dider natural factors put in ceiling how do the natural factors put ceiling on the growth rate کس طریقے سے جو ہمارے نیچرل فیکٹر ہیں وہ گروتھ ریٹ پر سیلنگ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ تین بیسیکلی ایشو ہیں جو ہررڈ نے ریس کی ہے اب ان تیروں کا حل نکال لے گی انہوں نے تین کنسپس الگ الگ دیئے پہلا کنسپس انہوں نے دیا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ how can a steady growth be achieved with fixed saving income and capital output ratio اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم actual great road کو steady کریں گے actual growth rate جس کو G اور capital A سے symbolize کیا گیا ٹھیک ہے دوسری چیز آئی کہ how can these steady growth rate be maintain ہم steady growth rate کو کس طریقے سے maintain کریں گے تو اس کے لیے ہررڈ نے warranted growth rate کو دیا warranted growth rate جس کو GW سے represent کیا ٹھیک ہے تیسرا تھا how do the natural factors put ceiling on the growth rate اس کے لیے انہوں نے کہا کہ natural factors کی اگر بات ہے تو ہم natural growth rate کو steady کریں گے natural growth rate جس کو G capital N سے symbolize کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ تین الگ الگ growth rate ہیں جس کو ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے actual growth rate اس کے بعد warranted اور natural growth rate کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں actual growth rate ٹھیک ہے دیکھئے actual growth rate کو ہم simply define کرتے ہیں کہ the ratio of change in income ratio of change in income to total income یہ ہمارا ساری اس کو ذرا سا آگے کریں کہ ہمارا جی اے کیا ہے ratio of change in income to total income یہ تو ہمارا actual growth rate ہے ہم جب actual growth rate کو steady کریں گے تو ہم صرف یہ ratio دیکھیں گے کہ income میں کتنی change آئی ہے اور اس کو total income سے divide کریں گے تو ہمیں actual growth rate مل جائے گا ٹھیک ہے ایک given period of time میں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کبھی بھی کیجئے جو ایک particular time میں جس میں آپ study کر رہے ہیں اسی time period کے اندر ٹھیک ہے دوسری چیز ظاہر ہے اب ہم جب اس کو determine کر رہے ہیں تو ہم اس کے determinants بھی چاہئے اور ہم نے پہلے determinants کو steady بھی کیا ہے اس کے determinants کیا کیا ہے ایک تو saving income ratio ہے ٹھیک ہے saving income ratio کیا ہے ہمارا s upon y ہم نے اس میں کیا نامیں assumptions میں بھی لیا تھا کہ saving income ratio ہے جو اس کا ایزے determinants کام کرتا ہے اور دوسرا کیا تھا ہمارا capital output ratio capital ڈیلٹا ڈیلٹا y لکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے represent کر لیا c سے اب ہمیں ایک relation بنانا ہے between the actual growth rate and its determinants تو actual growth rate اور اس کے determinants کے بیچ میں بیچ میں جو relation بن کر آئے گا وہ کیا آئے گا ڈیلٹا 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 y ڈیلٹا y ٹھیک ہے c کیا ہے ہمارا ڈیلٹا k ڈیلٹا y ڈیلٹا k ڈیلٹا y ٹھیک ہے is equal to s is equal to s upon y ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم درہا ساتھ change کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے مالی جیہ ہم نے ایسی ہی اتار لیا میں step چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو change کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے اس کو ہم نے ایسی ہی اتارا یہ کیا چیزیں ہمارا ڈیلٹا k کیا ہے یہ ڈیلٹا k یہ جو بیسیکلی ہے ہمارے پاس یہ تو ہم نے کچھ investment کیا ہوا ہے اس میں بعد میں جو change آیا اس کو ہم نے ڈیلٹا ڈیلٹا چینج کا سائن ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس پہلے سے capital تھا اس کے بعد جو additional capital آیا اس کو ہم نے ڈیلٹا کی کہا ٹھیک ہے تو وہ ڈیلٹا کی کیا ہے capital میں نے investment کیا ہے اس کو کسی پٹی پہلے سے investment کے اوپر میں نے تھوڑا سا investment اور کیا تو وہ change in capital ہوا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ میرا investment ہے اس time period کا صرف اس time period کا اسی لئے اس کو ڈیلٹا کی کہا ہے تو ہم ڈیلٹا کی کو investment بھی کہہ سکتے ہیں that is i ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو لکھ دیں گے i upon ڈیلٹا y equal to s upon y ٹھیک ہے کیونکہ یہ multiply ہو رہا ہے تو یہ دونوں cut ہو جائیں گے اب ہمارے پاس کیا بچا i upon y equal to s upon y اب ظاہر یہ equality کے دونوں طرف y نیچے آ رہے ہیں تو اس y سے y cancel ہو جائے گا اب ہمارے پاس کیا بچا i upon s یہی ہمارا equilibrium point ہے جہاں ہمارا investment saving کے equal ہے ہم یہی تو چاہیے تھا تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو exposed saving equal to the exposed investment کہہ لیجے یا اس کو آپ saving investment کہہ لیجے کہ جہاں پر ہمارا investment اور saving equal ہو جائیں گے وہ ہماری steady growth کہہ لائے گا تو اس actual growth rate کے through ہم saving investment کو equate کریں گے اور جہاں پر یہ equal ہو جائیں گے وہ ہی ہمارا steady growth rate ہے ٹھیک ہے چلی اب بات کرتے ہیں warranted growth rate کی تو آئیے اب بات کرتے ہیں warranted growth rate کی دیکھیں warranted growth rate کیا ہوتا ہے جب economy اپنی full capacity پر کام کر رہی ہو اس وقت جو growth rate ہوتا ہے اس کو ہم warranted growth rate کہتے ہیں ہم عظیم کر کے چلتے ہیں کہ warranted growth rate کیا ہے وہ growth rate کہ اس وقت ہماری economy full capacity پر کام کر رہی ہے اس لیے اس کو full capacity growth rate بھی کہتے ہیں full capacity growth rate کیونکہ یہ growth rate ہی وہ ہے جب economy میں full capacity ہے اگر full capacity پر ہماری economy کام نہیں کر رہی ہے تو یہ growth rate warranted growth rate نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم warranted growth rate کو جی ڈبلو سے represent کرتے ہیں اس کو ہم symbolize کرتے ہیں جی ڈبلو سے اچھا بیسیکلی یہ ہے کیا یہ ہمیں بتاتا ہے ایک ہمیں کسی چیز کے لیے ہمیں اپنی economy کو steady growth پر لانے کے لیے ہمیں ایک capital output ratio چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کس پر کام کر رہا ہے اور ہم اس وقت full utilization کرتے ہیں اپنے growing stock of capital کا تو جس ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے capital stock کو full utilization پر لانا ہے اس utilization پر لانے کے لیے کیا capital output ratio کی ضرورت ہے یا اس full utilization پر اپنی اکنومی کو رکھنے کے لیے ہمیں کس income growth rate کی ضرورت ہے وہ یہ warranted growth rate بتاتا ہے ہماری اکنومی کے اندر یہ statement ہوا مشکل ہے بات کو سمجھئے ہماری اکنومی ہم کہہ رہے ہیں کہ steady growth پر ہماری اکنومی کو چلنے کے لیے ہمیں ایک full utilization of a growing stock of capital چاہیے ہمیں وہ condition چاہیے جہاں ہماری growing stock of sorry growing stock of capital fully utilized ہے اس کے لیے ہمیں کیا income growth rate چاہیے اس کے لیے ہم warranted growth rate کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی جیسے میں نے بتایا کہ ظاہر ہے جب ہم اس کو capital output ratio saving investment پر ہی بیس کر رہے ہیں اس کے بھی determinants وہ ہی ہیں saving income ratio and capital output ratio اچھا جو relation ہے وہ جو ہم نے پڑا تھا وہ almost وہ ہی ہے تھوڑا سا یہ change کیا ہے کہ جو ہم نے actual growth rate پڑا تھا اس میں اس کے determinants جیسے ہم نے کہا تھا actual growth rate multiplied by capital output ratio equal to saving income ratio ٹھیک ہے اب ظاہر ہے یہاں ہم بات کر رہے ہیں warranty ٹھیک ہے warranty growth rate اس کو multiplied پہلے ہم نے اپنے capital output ratio سے کیا تھا which is required to maintain the actual growth rate یہاں ہم capital output ratio required to maintain the warranted growth rate اس کو ہم نے CR سے represent کیا اور equal to saving income ratio ہمارے پاس ہے ہی ہے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے یہ ہم equation کو پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں یہاں harold نے idea کہ اس portion کو یہاں پر warranted growth rate کو ہم کب achieve کریں گے جب ہمارا یہ GW equal GAK بات سمجھ رہے ہیں harold نے کہا کہ جب ہمارا warranted growth rate actual growth rate کے برابر ہوا تو ہمیں number 1 achievement بلکہ آپ اس کو یہ لکھ لیں کیونکہ ہم جو مان کر چلنے ہیں وہ تو actual مان کر چلنے ہیں warranted تو ہمارا expected ایک طریقے سے جو ہمارا actual growth rate ہے وہ جو ہم نے warranted مانا ہے اس کے equal ہونا چاہئے پہلی بات تو ہمیں steady growth مل جائے گی دوسرے اس نے کہا کہ جو ہمارا c ہے یعنی capital output ratio to achieve the actual growth rate must be equal to the capital output ratio required to achieve the warranted growth rate اس نے یہ دو conditions آپ کو دے دیں کہ اگر یہ دونوں condition مت کر جاتی ہیں تو steady growth rate آپ کو مل جائے گا simply اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا actual investment expected investment کے برابر ہونا چاہیے actual investment equal to to investment investment اس کا simply کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ کا actual investment expected investment کے برابر ہو جائے گا تو آپ کو steady growth مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر کچھ ایک ایک stability بھی ہے growth کے اندر stability کا مطلب کہ ظاہر ہے equal نہیں ہے یہ ہمارے warranted growth rate اور expected growth rate actual growth rate تو اس case میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو ہم نے مان کے چلا مصورا کے ساب وبعدہ اس and جتہیر یہ ہم نے مان لیا لیکن ظاہر ہے دیکھیں free enterprises ہیں ہم نے پہلے سے Listen لے کر چلی ہے کہ government interference نہیں ہے تو یہ condition اچیو کرنا ثوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہااں HRRID نے دو الگ-الگ situation دنہیں کہ اگر اس طرح کیosters condition آ جائے کہ یہ stability نہیں ہے یہ چیز نہیں آرہی ہے تو اگر کوئی اور condition آتی ہیں condition کیا سکتی ہیں تو ایک تو condition اس میں یہ ہی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کا actual growth rate ہے وہ higher than ہو آپ کے warranted growth rate سے پہلا تو آپ کا یہ ہی ہو گیا کہ اگر آپ کا actual growth rate زیادہ ہے warranted growth rate سے اس condition میں آپ کا capital output ratio to achieve the actual growth rate must be less than the capital output ratio to achieve the warranted growth rate ایک تو condition یہ دے دی دوسری condition کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا actual growth rate جو ہے وہ کم ہو warranted growth rate سے ٹھیک ہے اس کیس میں انہوں نے کہا اس کا opposite ہی ہے تو زہرک capital output ratio کا بھی اس کا opposite ہوگا اگر آپ کا actual growth rate is less than the warranted growth rate then the capital output ratio required to achieve the actual growth rate must be higher than the capital output ratio required to achieve the warranted growth rate یہ تو دو condition ہے اور اگر آپ کو equal مل گئے تو یہ تو steady growth ہے پھر اگر آپ کا actual اور warranted دونوں equal ہیں تب تو آپ کو steady growth ملی گئی ہے تب تو دکت ہے ہی نہیں یہ تو آپ اکنومی آپ کے بلکل بحث چل رہی ہے لیکن اگر دو condition ہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ کا capital output ratio کدھر جا رہا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو improve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نیچرل growth rate کی نیچرل growth rate کچھ زیادہ ہی stylish tower بن گیا تھوڑا سا صحیح بنا دیں growth rate ٹھیک ہے تو نیچرل growth rate کون سا ہوتا ہے دیکھئے نیچرل growth rate simply وہ growth rate ہے جو نیچرل conditions پر نیچرل condition سے determine ہوتا ہے نیچرل condition کیا ہو سکتی ہے آپ کی labor ہے کہ آپ produce نہیں کر سکتے نیچرل ہی ہے جتنی population ہوگی اس حساب سے آپ کو labor force ملے گی ٹھیک ہے نیچرل resources ہیں capital equipments ہیں آپ کے پاس technical knowledge ہے یہ ساری چیزیں نیچرل conditions میں آتی ہیں اور یہی factors ہیں جو آپ کی کسی بھی growth کو expansion پر یا جو آپ کی growth چل رہی ہے اس کے اوپر ایک limit لگا دیتے ہیں example لے لیجے labor کا آپ بہت اچھی طرح سے grow کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس labor نہیں اتنی آپ نے سوچا کہ ہمیں ایک warranted growth rate ہے کہ اس rate پہ ہم پہنچ جائیں گے اس میں اتنی labor کی ضرورت ہے labor ہے نہیں آپ کے پاس تو یہ جو نیچرل factors ہیں یہ جو نیچرل conditions ہیں یہ آپ کی growth پر ایک limit لگا دیتی ہیں اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں full employment ceiling full employment ceiling کیونکہ یہی آپ کے full employment پر ceiling آ جاتی ہے کہ بس اب آپ کی economy full employment پر ہے اس سے اوپر grow نہیں کر سکتی اچھا یہ یہ limit آپ کی اوپر limit کب change ہو سکتی ہے اس کو change ہونے کی دو ہی condition ہے یا تو آپ کے factors grow کریں یا آپ کی technology advance ہو جائے technological progress آپ کو ملے اس وقت یہ grow کر سکتی ہے natural resources آپ کی بڑھ جائیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جیسے ہم نے natural ملیا پھر warranted ملیا equation وہی ہے یہاں اس کو ہم نے g n سے represent کیا ہے تو یہاں equation وہی ہے g n c r equal to s ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو determine کیا جا رہا ہے وہ natural resources کی وجہ سے کیا جا رہا ہے saving کی وجہ سے نہیں ہم یہاں پر saving کو base نہیں بنا رہے ہیں natural resources کو nature کو ہم مان کے چلنا ہے اس میں ظاہر ہے وہ resources input ہے سارے لیکن direct saving نہیں ہے تو یہاں پر جو ہماری یہ natural growth rate ہے وہ saving کی equal بھی ہو سکتی ہے یا saving کے not equal بھی ہو سکتی ہے equilibrium condition میں یہ ہمیں یہاں پر مان کر چلنا ہے کیونکہ کیونکہ اس condition میں ہم صرف اور صرف natural resources کو لے کر چلنا ہے natural conditions کو لے کر چلنا ہے کہ یہ ہماری natural conditions ہیں جو ہماری higher development higher growth پر higher growth پر ایک limit لگا دیتی ہیں اس سے اوپر ہم نہیں بڑھ سکتے ٹھیک ہے اس condition میں جب ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں وہاں پر چاہے وہ ہماری saving کے equal ہو ہماری growth یا equal نہ ہو لیکن limit لگ جاتی ہے ٹھیک ہے چلیے اب ایک interaction دیکھتے ہیں gn gw اور g a کے بیچ میں اوکے interaction of actual growth rate warranted growth rate and natural growth rate ٹھیک ہے ٹھیک ہمیں actual growth rate تو ملے گا ملے گا ہم compare کریں گے warranted اور natural کے اندر تین condition ہمیں مل سکتی ہیں اگر ہم ان interaction کو دیکھیں یہاں آپ کا time آ گیا ٹھیک ہے axis پہ time آ جائے جائے گا ہے اگر یہ دونوں equal ہیں تب تو کوئی problem ہے ہی نہیں آپ کے پاس full employment condition satisfied ہے steady growth آپ کو مل رہی ہے لیکن generally ایسا نہیں ہو پاتا ہوتا کیا ہے مالی جے condition آپ کی آگئی ایک کہ جو آپ کا warranted growth rate ہے warranted growth rate ہے وہ کم ہے natural growth rate سے ایک condition آپ کو ملی کہ آپ کا warranted growth rate کم ہے less than the natural growth rate یعنی warranted جو آپ نے مانا ہے وہ تو کم ہے اور جو naturally ہمیں مل رہا ہے وہ high ہے تو اس کا مطلب جو ہمارا actual growth rate ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ warranted کو بھی اوپر کی طرف لے جائے گا سمجھ لیں ایک condition میں جہاں ہمارے پاس جو ہماری warranted growth rate ہے وہ less than the natural growth rate ہے تو جو actual ہم جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ تو پھر اوپر جائے گی نا warranted سے ہم نے تو warranted کم کی ہوئی ہے natural زیادہ ہے تو جو ہماری actual growth rate ہے وہ warranted کو بھی اوپر لے جائے گا لیکن اس کے اندر ہمارے ایک tendency آتی ہے جس میں ہمیں ظاہر ہم یہ full employment level ہمیں مل جائے گا increasing boom آپ کیسا کلی پہنچ جائیں گے ہماری economies business cycle کی boom پر پہنچ جائے گی لیکن یہاں inflation کی tendency پیدا ہو جائے گی ظاہر یہاں پر inflation ہوگا جس سے problem بھی ہو سکتی ہے دوسری condition تیسری condition بلکہ تیسری condition آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا natural growth rate کم ہے اور warranted زیادہ ہو جائے آپ نے warranted تو جو رکھا تھا اس سے آپ کا natural growth rate natural growth basically آپ کی full capacity level ہے نا وہ full capacity level آپ کا جو warranted اس سے نیچے رہ گیا تو اس سے اوپر تو نہیں جائے گا نا اگر آپ کی technology factors میں کوئی change نہیں آ رہا تو یہ تو اس سے اوپر جائے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا جو actual growth rate ہوگا وہ natural growth rate سے نیچے رہ جائے گا اور اس case میں آپ کو cumulative recession ہوگا جس کے result میں آپ کا unemployment ہوگا ٹھیک ہے تو یہی تین condition ہے اگر دونوں برابر ہیں gw gn تو آپ steady growth پر ہیں آپ full employment پر کام کر رہے ہیں اگر آپ کا gn higher than the gw تو آپ کو sorry inflation ہوگا highest full employment level پر پہنچ جائیں گے boom پر پہنچ جائیں گے آپ کو لیکن وہاں پر problem ہوتی ہے کہ پھر inflation ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا warranted higher than the natural ہے تب اس case میں آپ recession کی طرف بڑھیں گے cumulative recession کی طرف بڑھیں گے unemployment ہوگا کیونکہ آپ کا جو actual growth rate ہے وہ پھر natural سے نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کی سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی problem ہو تو آپ مجھے comment box میں لکھئے thank you so much